جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے آج ہم بات کریں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو نیا قانون لائے جا رہا ہے اس حوالے سے ملک میں بہت بحث چل رہی ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد سٹیٹ بینک کو ایک طرح سے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت ہی خدا نہ خاصتہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا کوئی بری چیز ہو جائے گی اور اس صورتحال پ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ کیا چینجز آ رہی ہیں آج ہم نے زحمت دی ہے جاوید حسن صاحب کو فینانشل انیلسٹ ہیں انویسمنٹ بینکر ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں بینکنگ معاملات کا جاوید صاحب بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا جاوید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے ایک قانون لائے جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے گا اس میں کوئی حقائق نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہ درماتائز کرنے کے لیے کافی سارے پولیٹیشنز تو کہتے ہیں اپوزیشن والے مگر انفورشنٹلی آج کل ایکانومیز بھی کافی الائن ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے نہ دوسرے سائٹ سے تو آئی تینک اس میں ان ٹرمز آف جو کہتے ہیں سوورنٹی ملک کی لوز ہو جائے گی اور بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو یا یہ سوچنا چاہیے کہ in the end government جو ہوگی وہ ہی appoint کرے گی state bank governor کو آج ایک state bank governor جو previously آئی ایم ایف میں تھے وہ کل جو جب next time ہوگا شاید وہ نہیں آئی ایم ایف سے آئیں گے تو یہ completely غلط بات ہے کہ ہماری سوورنٹی ہینڈ آور ہو رہی ہے آئی ایم ایف کو یہ جنرلی اب کافی ملکوں میں autonomy جو ہے central banks کی دے جائے جاتی ہے اگر آپ دیکھیں even in Canada, America, Chile, Brazil, Thailand کافی سارے developing countries ساروں میں اب autonomy ایک central plank ہے economic development کا کھا جا رہا ہے کہ جو ترقی ہے ملک کی اس کو پیچھے کر دیا جائے گا اور inflation کو target کیا جائے گا اور یہ کوئی اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہو سکتی کیا اور examples بھی ہیں جہاں پہ inflation کو target کیا گیا ہے سر developing countries emerging markets کافی سارے ایسے ملک ہیں جہاں inflation targeting ہوئی ہوئی اور یہ بڑی successfully ہوئی ہوئی ہے آپ جیسے کہ آپ ساتھ American countries ہیں چلی ہے برزیل ہے میکسکو ہے تھائیلنڈ ہے انڈینیزیا ہے ساروں میں inflation targeting ایک میجر plank ہے آپ کی انفلیشن کنٹرول کرنے کو now inflation ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہتے ہیں انفلیشن کیسے ہوتی ہے انفلیشن جب ہی ہوتی ہے کہ جب money and circulation آپ بڑھا دیتے ہیں ملک میں آپ اگر زیادہ روپیہ ہوں اور چیز کم ہوں تو اس کی دام بڑھ جاتی ہے تو ایک ریزن زیادہ روپیہ ہونے ہے کہ اس لئے کہ government print کرتی ہے through the state bank اب یہ جو autonomy اس میں ایک بڑے explicitly لکھا ہے بڑے clearly لکھا ہے کہ government جو ہے state bank سے روپیہ نہیں چھپا سکتی ہے اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے تو اگر آپ انفلیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو state bank کی autonomy اور inflation targeting ایک ایک بڑا component ہوگا اور یہ ہم لوگ نے دیکھا ہے ایک دم غلط بات ہے کہ یہ بس developing countries میں ہوتا ہے یہ کاتھی سارے جیسے میں نے کہا ہے emerging markets developing economies میں کوئی پندرہ بیس کے میں quotations دے سکتا ہوں بعد میں آپ کو اس کی list بھی بھیج سکتا ہوں جہاں یہ inflation targeting apply ہوا ہے اور اس کے وجہ سے generally three to five percent آپ کی inflation گھٹی ہے pre inflation targeting and post inflation targeting اس کے کوئی three to five percent کا difference ہے across various countries تو آپ imagine کریں اگر انفلیشن پاکستان میں تین سے پاچ پرسنٹ کم ہو جاتا ہے تو کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ پرسنٹ ہے تو کوئی تین ساڑھے تین پرسنٹ آر پرسنٹ پر انفلیشن آ جائے گی تو کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو اگر جب inflation نہیں چاہتی ہے تو آپ کی interest rates نہیں چاہتے جب interest rates نہیں چاہتی تو آپ کی borrowing cost جس پر آپ کرزیں لیتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اگر کرزیں لینے کی cost کم ہو جاتی تو آپ کی investment پرسنٹ جاتا ہے اس لئے کہ زیادہ سانی سا بورو کر سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کی جو سود پے کرنا ہوتا ہے بہت کم پر relatively کم ہوتا ہے تو آپ کی investments بڑھ جاتی ہے private sector growth بڑھ جاتا ہے جنرلی دیکھا گیا ہے developing energies میں میں کہا رہا ہوں یہ develop countries کے بارے میں نہیں کہ جیسے inflation targeting apply ہوئی ہے interest rates کم ہیں interest rates کم ہیں اور growth بڑی ہے یہ ضرور ہے کہ government کی جو discretionary borrowing ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی اور اچھی باتیں ہمارے ہیں تو یہی ایک problem جب government borrow کرتی ہے اور deficit financing کرتی ہے تو ایک لحاظ سے یہ آپ کے اوپر ایک future کی taxation ہے اس طرح آپ نے کہا کہ inflation inflation جو کہا جا رہا ہے main مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کو control کیا جائے اور بہت سارے factors دوسرے بھی آپ نے اس میں گنوا دیئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کا control اس صدق نہیں رہے گا کہ وہ اپنی مرضی سے جتنے مرضی پیسے چھپوا لے تھوڑا سا اگر بینک وہ independent ہوگا تو وہ political فائدے کے لیے وہ نہیں کرے گا اس لئے کہ کل ہی ایک ای ایم ایف کی پریس ریلیز آئی جس میں بتایا گیا کہ دوزار سولہ کے اندر پاکستان کے اندر سے جو figures وغیر آئے تھے اس میں حکومت نے figure fudging کی غلط عداد و شمار دیئے تو مسئلہ یہی رہا ہے کہ جو state bank ہو کوئی بھی institution ہو وہاں پہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے figures وغیرہ لے لیے جاتے ہیں اب اس میں problem یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں صرف اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے پاکستان کی economy سے بابستہ ہیں مختلف حکومتوں میں مشروع بھی دیتے رہے اگر ہم سب کچھ اتنا ٹھیک کر رہے تھے اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک تو ہماری economy بہت بہتر ہو چکی ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے کہ اس کو tackle کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ نے بڑا صحیح point out ہے کہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں جو economies جو television پر آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ایک جسٹر ہے وہی لوگ advisor ہوتے تھے زمانے میں جہاں inflation بڑھتی گئی ہے وہی لوگ اسی advisor ہوتے تھے جب government انکنٹرول borrowing کر رہی تھی deficit financing جس کو کہتے تھے جس میں بیسکلی روپیا چھاپا جا رہا تھا جس کے وجہ سے inflation بڑھتی ہے تو یہ ہی لوگ اس وقت advise کر رہے ہیں آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط کر رہے ہیں کہ autonomy دے رہے ہیں سیٹ بینک کو تو ایڈنگ ذرا سا اس کو کہتے ہیں consistency ہونی چاہیے argument میں کہ either آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ پہلے کرتے گئے ہیں اور جس سال میں ملک آج آگیا ہے آپ کے جو پچھلے جو ریکیمنٹس کے وجہ سے کہ آج آج ملک بہت اچھے situation میں ہے تو وہی کر 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 کرنا چاہیے اور continue کرنا چاہیے اگر آپ accept کرتے ہیں کہ ملک آج اچھے situation میں نہیں ہے تو سوچنا چاہیے کہ پہلے کیا کر رہا ہے اور پہلے آپ نے یہی کر رہا ہے کہ روپیا چھاپ چھاپ کے آپ نے بورو کر کے گورنمنٹ سے خرچ کر رہا ہے اور اس کے وجہ سے deficit آپ کو بڑھتا گیا ہے جن ممالک نے inflation کو پہلے target کیا ہے اگر ان کی list بھی دیکھ لیں دوزار دس سے میں رات کوئی اس سوالے سے پڑھ رہا تھا تو کوئی پچیس ممالک ایسے ہیں جنہوں نے inflation targeting کو priority دیا اور ان پچیس ممالک میں سے پندرہ ممالک ترقی پذیر ممالک ہیں اور most ممالک میں مہنگائی کم ہوئی ہے اس سے فرق پڑا ہے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے بندہ آنا یا اس طرح کی باتیں پاکستان میں چاہے کوئی national security advisor آ جائے یا کوئی banking sector میں آ جائے میں جو آپ کو یہاں پہ سر آپ کو پتہ ہی ہوگا اپنے لوگ سننے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ bank of england جو برطانیہ کا central bank ہے اس کے جو پچھلے گورنر تھے دو ہزار بیس تک وہ canadian national تھے مارک کارنی اور وہ اس سے پہلے bank of Canada کے وہ head تھے bank of Canada کے وہ گورنر تھے تو برطانی حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ قابل ہے تو اس کو لا کے انہوں نے لگایا اور جس بندے نے اس کو appoint کیا تھا سر وہ تھے ساجد جاوید جو یہاں کے chancellor تھے وزیر خزانہ جو ایک پاکستانی bus driver کا بیٹا تھا اب برطانیہ میں پاکستانی bus driver کے بیٹے نے Canada کے ایک national کو bank کا head لگا دیا اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ قابل ہے تو ہمارے ہاں یہ جو اگدم سے propaganda شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ باہر کے لوگ آگئے اور وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا ایک اور جو اتراز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو proposed bill ہے میں نے تو ابھی نہیں دیکھا بہت ساری سوالے سے چیزیں چال رہی ہیں میڈیا میں کہ بالکل وہ اتصاب سے بالا ہو جائیں گے accountability نہیں ہوگی گورنر کی تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے proposed law میں اس اس کو اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے obviously کہ ابھی یہ قانون بنا تو نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا area ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سی changes ہو سکتی ہیں یا اتصاب کے عمل کو تھوڑا بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ جو bill ہے جو اتصاب کے area پر ہے یہ generally ویسے ہر ملک میں یہی indemnity ہے جس کو کہتے ہیں local securities laws اور bank پر نہیں apply کرتی اور ان کے officials پر اس لئے کے day to day functioning میں اگر یہ اس کے اوپر ہے تو کوئی نہ کوئی آپ پر کرتا رائے کا یہ western ملک میں بھی bank of england میں بھی central bank federal bank US میں بھی کافی ساری developing economies میں جو banks ہیں یہ laws جو introduced کرے گئے ہیں کافی prevalent ہے اور یہ اس لئے prevalent ہے کہ اگر وہ central banker جو وہاں team ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان کو ڈر لگا رہا ہے کہ مستقل lawsuits آتے رہیں گے تو ان کی operations میں فرق پڑے گا مگر ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک دم accountable نہیں ہے وہ پاکستانی citizens ہیں اگر وہ کوئی criminal act کرتے ہیں تو ضرور ان پر criminal charges آ سکتے ہیں مگر criminal act اور ایک چیز جو operations ہوتی ہیں ایک central bank میں جس میں کبھی جا کے ڈالر خریدنا پڑتا ہے نہ کبھی ڈالر بیشنا پڑتا ہے تو وہ تو کسی وقت بھی آپ کہے گی آپ نے ڈالر کیوں کریدا market سے central bank نے یہ تو آپ نے ملک کو نقصان کر دیا کوئی جا کے سو کر دے کوئی فائے کر دے کوئی تو بہت ضرور یہ ہے کہ یہ separate ہوں اور جو central bankers ہیں اپنے operations میں وہ نہیں کام کرنے وہ overall targets کو achieve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو central bank کے ہیں جو inflation کم کرنا اور اس میں کافی instruments اور execution operational flexibility چاہیے اور مگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ criminal prosecution سے ان کو indemnify کر دیا گیا اگر وہ کوئی executives وہاں اگر خدا نخواستہ murder کرتے ہیں تو ایسی تو بات نہیں کہ وہ ان کو murder charge نہیں لگے گا یہ بڑے exaggerated باتیں ہیں اور i think ذرا سا سوچ لینے چاہیے اور لوگ ذرا پڑھ بھی لیں کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا common theme ہے کافی سارے central banks میں اب اسی قدر میں چھوٹی سی ایک چیز add کرنوں اس پہ آپ کا comment لینا چاہتا ہوں کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو private banks ہیں ان کو bailout نہیں کیا جائے گا ان کی اس طرح مدد نہیں کی جائے گی اور private banks کا جو ایک issue رہا ہے پاکستان کے اندر اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اشرافیہ ہے وہ عربوں خربوں روپے کے کرزے لیتے ہیں اور پھر وہ ان بینکوں سے ماف کروا لیتے ہیں تو اس میں بھی صرف state bank کا کردار ہوتا ہے state bank اس میں ان کو روک سکتا ہے کہ جی آپ نے اس سیاستدان کے کرزے ماف نہیں کرنے اگر وہ بالکل independent ہو ایٹھنگ یہ ایک ایک ایٹھر صاحب یہ ایک انٹریسٹنگ ایشیو ہے state bank regulator ہے اور state bank کو کنٹرول کرنا چاہیے مگر یہ دیکھ دنیا میں جو banks ہیں central banks ہیں وہ completely guarantee نہیں کرتے ہیں آپ کے سارے ڈیپاوزٹس آپ کے انگلینڈ میں بھی i think maximum ڈیپاوزٹ جو سیکر ہے انشورڈ ہے وہ ایٹی تھازن پاؤنڈ اس کے بعد آپ کے اگر ڈیپاوزٹس ہیں اس سے زیادہ نہیں سیکر ہوتے تو ایک central bank سارے banks کو پورے banking system کو تو نہیں اگر banks جو ہیں وہ غلط حرکت دو لن دیتے ہیں چلے اب یہ بھی اسیم نہیں کریں کہ politicians کو دیتے ہیں نا influence کے مگر اگر غلط زیادہ رسک لیتے ہیں تو ان کے shareholders کو اس کی responsibility لینے چاہیے مجھے تو نہیں لینے چاہیے اگر central bank وہ پوری responsibility اس رسک کی لے لیتی ہے تو اس کا مطلب جو profit dollars کو گیا اور جو نقصان ہوا وہ مجھے بیار بڑا unfair ہے تو expect کرنا کہ central bank جو ہے سارے جو غلط کام کرے private banks وہ اس کو guarantee کرے لوگ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا چاہتے ہیں کہ profit جو ہے وہ private shareholders کمائیں اور جو loss ہے اور risk ہے وہ public کمائیں ٹھیک ٹھیک جاوید حسن صاحب یہ بڑے fairness کے issue ہے اور یہ بن کو صحیح کرائے کہ جی ٹھیک چلیں جاوید حسن صاحب thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کے time کا obviously یہ قانون ابھی proposed law ہے اس کو ابھی مساودہ اس کا سامنے آیا ہے اس کو finalize نہیں کیا اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو اس میں حکومت کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے مفادات کا تحافظ کرنا چاہیے لیکن جس قسم کی ایک side کی بحیث دکھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بھی کوئی زیادہ helpful نہیں ہے دونوں side'یں سامنے آنی چاہیے تو once again جاوید حسن صاحب بہت شکریہ thank you so much آپ کے time کا